خجور کی ڈالیاں لیتے ہوئے ہم آسمانی مقاموں پر خدا کے برہ کے تک قصہ میں مناسے ہی کئی ایسے بچے ہوں گے پریز سنے گا وہ سمدر بھوڑے بھی ہوں نوچوان بھی ہوں بہت سر ایسے آج لوگ ہوں گے اور جن کے اندر ایک سوال جو ہے اور وہ ابر رہا اور وہ انہیں بڑی تکلیف دے رہا ہوگا کہ وہ بار بار سوال ان کی ذریعہ میں آ رہا ہوگا پریز سر ہوگا پیس باہر گلی میں یا پیرس میں جو لوگ ہیں اور مینجمنٹ انہیں کبر کیجئے گا ان تک پھر یواز آ رہی ہے تو آپ لوگ بھی خدا کا قرارہ ایک آج سوال ابر رہا ہوگا بچوں کے ذریعہ میں سوال آ رہا ہوگا اے کیا جی آج میں کچھ لگی ہے فجور کیا ڈالیاں چھوٹیں وڑے سانیاں پڑی آنے میں کیوں آ جائے میں پوچھنا چاہوں گا کوئی ایسا ہے جس کے ذریعہ میں یہ سوال آئے وہ اپنے ہاتھ پڑھا کریں جس کے ذریعہ میں یہ سوال آئے یا بچے کے ذریعہ میں بڑے کے ذریعہ میں سوال آئے وہ اپنے ہاتھ پڑھے کھڑا کریں کوئی باہت نہیں آپ کو امپر کڑھ رہے نہیں کچھ نہیں ہم کہتے ٹھیک ہے کہ دہوں سارے ایسے لوگ کے اندر یہ سوال آیا کہ کیوں آئیے آج ہم اس کی طرف دیکھے ہیں اور ہم اس کے طرف سے سیکھتے ہیں فجور کی ڈالی کے طرف سے جیسے ہم فجوروں کا اجوار کہتے ہیں پام سڑے کہتے ہیں آئیے آج ہم اس کے طرف سے اس ہسٹری کو ہم دیکھیں کہ آج ہم کرسٹین جو لوگ ہیں اور عید قیامت المسیح سے مسیح یسو کے مردوں میں سے جی پھنے سے پہلا جو سڑے آتا ہے اور اس میں ہم فجوروں کا اتوار پام سڑے ہم کیوں سیلیبریٹ کرسے ہیں اور کیوں آج پوری دھوئیہ میں چرچز میں یہ سال جلوس نکالے جا رہے ہیں بچہ کیا بچہ ہے آئیے دیکھتے ہیں یاد رکھنا کہ اس سڑے سے چند دن پہلے ہی ایک بہت بڑا موجزہ کیا اور وہ موجزہ کیا کیا کہ مردوں میں سے ایک مردہ جو چار دنوں کا مردہ لازت تھا اس کو زیدہ کیا اس سے پہلے اپنے خدمت کو بہت زیادہ عروش دیا بہت سے لوگوں کے سامنے یسو المسیح فیمس ہو گئے کہ کئی ایسے شہروں میں لوگ یسو المسیح کو دیکھنے کے مشتاق تھے یسو المسیح سے ملنے کے لیے مشتاق تھے خواہش مر تھے اور اچانک ایسا ہو گیا کیا ہوا کہ یرشلہ میں انہیں فسا کا ٹائم آ گیا انہیں فسا میں بہت سے دور دور سے لوگ یرشلہ میں انہیں فسا بنانے کے لیے آ گئے تھے اور کہ وہ پہلے ہی کئی ہفتے پہلے ہی لوگ آ کر وہاں پر پہلے تھے بیٹے آپ ڈیٹ جو جنگی سے جا پیچھے چلے جا کر جس جگہ پر جانے ایک ہی جگہ پر بیٹھنا بار پار نہیں آپ بھی بیٹے پیچھے جو ہے شاپش اور کئی ایسے دور سے لوگ انہیں سمہ تھا کہ ایک یہ سناسری ہے جو اوچساک تھا ممبا ہے اور وہ خودرت والا ہے اچھی کام کرتا ہے کاش کی کوئی ایسا وقت آئے کہ ہم اسے دیکھے ہیں اور اسے ملے اور ہماری بیواریاں بھی پھروڑ ہو جائے جب انہیں فسا کا ٹائم آ گیا اور خدا من ایسا و مسیح بھی اپنے شہیون کے مطابق اپنے شگردوں کو ساتھ لے کر یرشنم میں داخل ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے کیا ہوا یرشنم میں داخل ہونے سے پہلے خدا من ایسا و مسیح نے اپنے شگردوں میں سے دو کو یہ کہا کہ جب وہ بیتنیاں کے شہر گاؤں کے پاس سے گزر رکھے تھے اور اس بیتنیاں میں تو ایسا بھی بڑا یسکسی کا چرچہ تھا کیونکہ اسی گاؤں کا ایک باشدہ تھا جس کو بردوں میں سے زندہ کیا تھا اور وہ گاؤں کے لوگ تو پہلے ہی یسکسی سے بڑے متاثر تھے کیونکہ اسی گاؤں میں یسکسی کا آنا جانا بھی تھا تو آیا اب جب وہ یسکسی وہاں پر سے گزرے تو اپنے شگردوں میں سے تو کو کہتے ہیں چھاؤ فلان یہ سامنے گاؤں میں چھاؤ فلان جگہ پر چوک میں تمہیں ایک گدی کا بچہ ملے گا جو بنا ہوا ہے اور اسے میرے پاس لے آو اگر کوئی تم سے کہے تو کہنا استاد کو اس کی ضرورت ہے چلے جاتے ہیں استاد کا حکم ہے لیڈر کا حکم ہے ایک بڑی حسنی کا حکم ہے شگردوں کے لیے اور شگرد اس کا حکم نہیں تاوتے جن کو حکم دیا وہ فور وہاں پر جاتے ہیں اور اب وہ آگے کیا ہوگا وہ الگ بات ہے لیکن انہوں نے استاد کی بات کو زرگی بھی لیکن وہ آگے پڑے اور جا کر جب وہ اس گلی کے بچے کو پھولنے لگے تو سامنے گاؤں پائی کی گھر لگے آپ کو نہیں پتا یہ گلہ ہمارا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کمارا ہے لیکن پتا ہے کس نے بیجا ہے جو اچھا تو لیکن جا رہے ہو کس نے بیجا اس نے کہا استاد یسو کو اس کی ضرگا ہے ہمارے گنے کی یسو کو ضرگ پڑ کے یہ کیسی بات ہے میں کہا بھئی لے جاؤ اس کا مطلب ہے جنہوں نے کہا لے جاؤ میرا پیالا یسو سے اور بھی کچھ کہتے ہیں تو وہ بھی کرنے کے لئے یاد ہوئے ہم نے کہا اچھا اسے گنے کی ضرگ پڑی ہے تو ٹھیک ہے گنا دیچھو آپ جب وہ گنا لے آئے تو بھائی پر مکلس میں رول ہے کہ اس پر ابھی تک کوئی سوار نہیں ہوا تھا اگر اس پر کوئی سوار ہوا تو پہلے یسو ہی سوار ہوئے اور اس گدے کو جب وہ لے کر آتے ہیں اور پھر دیکھ یہ تازیر ہے کہ گدے پر ایسے چاہو یسو بیٹھ جہوڑ کی کریے تائر پر پاس کرنے جنر تائم گزر میں نکل کری کریے کہ جب وہ بڑے کچھ کام نہیں کارتے لے پرانے لوگ کہتے ہیں دو تک جیتا دے ٹھیک ہے لیکن ایسا دودھ نہیں ٹھیک ہے آپ کہیں تو ہم ایسے کرتے بھی ہیں فارمینڈ پھریشان ہو کے لیکن انہوں نے ایسا نے کیا گدہ لیکن آئے اور اس کے اوپر کپڑا ڈالا کیا ڈالا کپڑا کپڑا ڈالا ٹھیک ہے شاگردوں نے کہ ہمارا اس اس گدے پر بیٹھنے کے لئے ہے اور ایسی پتہ نہیں کنی دیدہ تھلے بیٹھا اور کنی دیدہ گاندل لگا ہے لیکن یسو اس ستار بیٹھنے کے لئے ہے اگر یسو ایسے بیٹھ جانتے اس گردگی اس مسئل کو کیا کہتے کچھ نہیں کہہ سکتے نہیں کہ اگر وہ چرمی میں اتنی وہاں پر بگو وہاں پر پیدا ہو سکتے اس گدے کی بگو نے کیا کہ سکتے لیکن یہ کپڑا بچھانے والوں کی بات ہے کپڑا بچھانے والوں کی بات ہے ان کے گرم میں احترام عزت ہے کہ انہوں نے گدے پر کپڑا بچھایا یسو سی کا احترام کیا عزت کی اور پھر یسو سی اس پر ڈیٹ گئے اب جب خدا یسو سی گدے پر بیٹھے ہیں کئی لوگ جانتے ہیں کچھ لوگ کو شاید نہیں خدا یسو سی نے اپنے شکر تو کسی کوڑے کے لیے کہا کہ کوڑا لائکہ صحیح پچھ نائز آئی تا کہ چولا ملے پچھے جلدی اور اچھا لگے نائز پتہ چلے کہ یسو بادشاہ اور کوڑے بیٹھا اچھا لگے لیکن یسو سی نے نہ تو بیٹھے کیلئے کہا نہ اونٹھنی کے لیے یا اونٹھ لیے کسی اور سواری کے لیے کسی کے لیے نہیں کہا یسو سی نے کہا تو کیوں صرف اور صرف گھدے کی کی سنے گا اگر ہم اس کی پیشن ہو یوں کو دیکھیں تو بتایا گیا کہ وہ بادشاہ ہو کے بادشاہ اور ایسا بادشاہ جو سلاتا شہزادہ سلامتی کا شہزادہ ہے اور قرآن یسو سی نے گھدے کا چناؤ کیوں کیا ہسٹری بیان کر دی ہے کہ جب بھی کبھی کو گھدے پر یا گھوڑے پر بیٹ کسی کی طرف جاتے تو اس کی دو علامتیں ہوتی تھی اگر تو کوئی گھوڑے پر بیٹ کر دوسری قوم دوسر قوم جاتا تو دوسر سے لوگ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ جنگ کا پیغام لے کر آیا ہے گھدے پر سوار ہے لگتا ہے یہ کچھ خاص پیغام ہے وہ کیا پیغام یہ تھا کہ سلح کا پیغام لے کر آیا کون سا پیغام سلح سلح کا پیغام لے کر آیا اس لیے یہ جان جلی بیٹیو بیٹو بہن بائیو کہ یہ سکسی گھوڑے پر نہیں بلکہ گھدے پر آئے اب جب گھڑے پر پیت کر جانے کے لیے جانے ہیں سا کوشت سا دیم جب وہ یرشیلہ میں کچھ لوگ ہیں انہیں خبر میری وہ یسو نافذی جس کے مارے خلان ٹائم ہم اپنے گوہ میں سنا تھا تو اس نے مردوں کو زندہ کیا لگروں کو چلایا ہم کو مردی اور آج وہ یسو یرشیلہ میں داخل گوہ رہا 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 پہلی تا کسی یرشیلہ جا رہا 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 کس میں راست جا رہا سب لوگ نے وہاں پر خوشی کا ازار کیا آؤ وہ یسو نافذی کو دیکھیں وہ کہتی ہستی ہے جس نے اتنے بڑے موجز بڑے مشکل ہے لیکن یسو کو میں دیکھ نا چاہتا کوئی بات نہیں پتہ نہیں پھر موقع ملتا ہے کہ نہیں میں بھی جاؤ گا وہ بھی چلا گیا بزرگ چلا گیا بچے چلے کے انہوں نے کہ یسو آرہا ہے کیا ہم اس کو کیسے استقبال دیں کیسا ویلکم کریں اور یاد رہتے کہ اگر کھجور کی ڈالیا آج جاتے تو اس علاق بہت سارے بہت ہوتے کھجور اور وہاں پر سے کھیتوں میں سے چلدی سے جاتے ہیں یار یسو وادشا آرہا ہے کچھ کو کچھ ہونا چاہیے وقتی طور پر ہمارے پاس کیا ہے یہ کھجور کی ڈالیا کٹو اور راستے میں بچھا دو کپڑے بچھا دو کئی لوگوں نے کپڑے بچھانا شکر دی کئی لوگوں نے کجور کی ڈالیا راستے میں بچھانا شکر دی بڑا کیسا پیارا منظر تھا میرا دوسرے دنوں میں مجھ سالوں میں مجھ موقع ملا یہاں سے پام سڑھنے کے جلوس ہے لیکن لوگ ٹک رہے ہیں لوگ راستے میں بڑی بڑی وائٹ پیاری چادنے جو ہیں وہ لاکر بچھا رہے گا یہاں پاس یسو کے لوگ جلوس لے جا دے اور بڑا پیارا منظر مجھے لگا اور مجھے بڑی خود برکت ویڈیو اچھا لگا کہ دیکھیں راستے لے کپڑے بچھا رہے ہیں جلوس آگے جا رہا ہے پھر کپڑے بچھا جا رہے ہیں جلوس آگے جا رہا ہے اور وہ کیسا کیا منظر اور یہ حقیقت میں وہ کپڑے جو بچھائے جا رہے ہیں آج بچھاتا آج پھول پھائکے جا رہے ہیں کیونکہ میرے آگ جنہوں کیلئے پھیکے جا رہے ہیں نہ اس وقت وہ جو کپڑے بچھا رہے ہیں آج تو ہم صرف یسو کو دیکھ کر پھول پھائک رہے ہیں یسو کو دیکھ کپڑے بچھا رہے ہیں یسو کو دیکھ اس کا احترام کر رہے ہیں یسو کو ہی عزت دے رہے ہیں آگے 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 اس لیے وہ ہی عزت اور طریق کے لائک ہمارے رہے ہیں اب ایسے وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ کیا کیا لوگوں نے ڈالیا کھاتی اور راستی میں بچھانا شکر آگے وقتی طور پر کو نہیں پتا کہ یہ تھال گیا ان کی کیا علامت ہے لیکن پیچھے ہسٹری یا پھر اس وقت سارے اس محور میں یا اس مزدی طرف دیکھا جائے تو اس کو بڑا ایک خاص مقام ہے خجور کی ڈالی کا خجور کی ڈالی یہ فتح کی علامت ہے سنیئے خجور کی ڈالی کی ہے فتح کی علامت ہے اور اب وہ خجور کی ڈالی علامت راستے میں بچا رہے ہیں وقتی طور پر دوسروں نے دیکھا اوہ لیند لیکن حقیقت میں یہ فتح کی علامت ہے کہ یسو فتح کا بادشاہ کیونکہ اب تک اس نے ہر ایک چیز پر فتح پائی اس نے کہا قبر سے کہا مردہ باہر نکل آئے اور قبر پر فتح پائی کہ مردہ باہر نکل آیا اس نے بگرو کو کہا لشکر نکل گیا اس نے کہا اے بیٹی جو مر چکی ہے اس کو کہا اٹھ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اس نے بیٹے کو کہا اس میں سے مل کی چاہتی رہی چاہتی رہی جس مردہ کو کہا وہ زندہ ہو گیا اندو کو سہا پینہ ہو جا وہ پینہ ہو گیا جس کو جو کہا وہ ہو گیا کہ اس نے ختمت کی ہر جگہ پر اس نے ختمت کیونکہ آنے والے وقت میں یہ نشانہ ہے کہ اس نے تیسے دن مردو پر غالب آکر تیسے دن مردو میں سے جیب ہو گیا اس نے ختمت حاصل کی یہ بھی ایک فتح چی علامت ہے اس لیے سے آنے والے وقت میں آنے والے وقت میں بھی فتح کی علامت پہلے سے ہی ہے یسو سی فاتح ہے یسو سی کیا ہے ماتح ہے اب کیا ہوا جب بادشاہ جا رہا ہے یسو بادشاہ آپ بادشاہ میرا بادشاہ 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 جا رہا ہے اور کچھ لوگ رہنا سکے حسن سے بھر بھر آسل سے بھر یہ کیا سال جہاں اس کو بیروں کو چرا اور آپ اس میں مشیو کرنے لگے اور کہا یسو خالد چنگی اے یا کہ چھپ ہو جائے پہلے 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 یسو کو بہت 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 چنگی چھپ ہو جائیں گے لیکن پتھر چراغ اٹھائیں گے کیونکہ آپ کوئی چیز ایسی نہیں جو ان کو بہت سکتے کوئی چیز نہیں کیونکہ یہ پہلے سے مقرر ہے مقرر ہے پہلے سے کہ آج یہ لوگ چلائیں اور ہوشنا کے نعرے لگائیں اب جب انہوں نے خجور کڈالی ہاتھ ملی اور بچھاتے جا رہے اور ساتھ وہ بھوکتے بچھنے جا رہے ہیں خوشنا خوشنا کے نعرے لگائے جا رہے ہیں خوشنا کا مطلب ہے ابھی ہمیں نجات دے خوشنا کا کیا مطلب ہے ابھی خوشنا کا مطلب ابھی ابھی ہمیں نجات دے کیوں وہ یہ نعرہ لگا رہے تھے کیونکہ وہ رومی لوگوں سے بڑے تنگ آ چکے تھے آئیلن بڑی مسیبتیں تھی کون ایسا بادشاہ جو ہمیں ان سے ازاد کرے گا کون ہمیں چھڑائے گا کوئی ایسا بادشاہ آئے جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا بادشاہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے لگڑوں کو چلا سکتا بڑے بڑے بوچ طور پر آزادی کی بات کر رہے تھے لیکن بہت ایسے لوگ تھے جو بہت چکڑے ہوئے تھے اور جو رومی لوگوں سے بڑا ایک شتان تھا اور جو خدا کے بعد جو بڑی ایک طاقت جسے کہا جاتا ہے جس نے ہر انسان کو اپنے قبضہ میں رکھا ہے اور حقیقت میں وہ اس بڑی طاقت سے دشمن سے چڑھانے کے لیے وہ اس عمیل پر آئے کیونکہ یہ تو آزادی وقتی ہے لیکن یس بادشاہ بادشاہ اس لئے آگا کہ حقیقی طور پر کامل طور پر آزادی آزادی اندھرونی آزادی دے سکے کیونکہ وہ ایسا بادشاہ بن کر آیا دیا گیا خوشنا کے نعرے لگائیں گے اور وہ یورشلم میں انتخل ہوا کیسا پیارا منظر میں جب صبح اس کی طرف دیکھ رہا تھا یا میں کچھ رور کر رہا تھا بڑا اچھا لگا بڑا اچھا لگا آپ ایسا جو یورشلم دیکھنے کے خواہش مند ہے جو یورشلم کو دیکھنے کا خواہش مند ہو حق لہ رہے جو خواہش مند ہے بچہ ساری چلو اگر سارے خواہش مند کو ڈیڑھ ڈیڑھ لگ کٹھا کر لگ مہ 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 سو میں بات یہ کر رہا ہوں حقیقت میں زمین پر رہتے زمین پر رہتے یہ یورشلم کی بڑی اہمیت ہے کچھ کہتے ہیں یورشلم دیکھ رہا میری نجات بہت سارے ایسے ہوگا وہاں پر یورشلم میں رہتے ہوئے بھی ابھی تک وہ نجات سے گافل ہے بہت سارے ایسے ہوگا یہاں پر اسے کے اور یورشلم کو دیکھنے کے لئے بھردہ کے گناہ ان کی زندگی میں یورشلم کو دیکھ نجات پائے گا ٹھیک اس یورشلم میں شاید ہم آپ پیسے سے کچھ رابطے سے دیکھ آئے نہیں تو ہم نے شاید کچھ ویڈیو میں یورشلم کو دیکھ لیا یا پیغام میں بہت سی چیزوں کو تصویر کر پر دیکھ نے کہو اسے آج کی آس لے کر آج اس وقت بہت طرح ایسے لوگ تھے جو خدا یورشلم میں داخل ہوتے ہیں بادشاہ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں شاید ایسے لوگ بھی تو جو پہل یورشلم میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن یورشلم کے ساتھ یورشلم میں داخل ہوتے ہیں آپ ہسکی میں دیکھیں یورشلم کی بہت بڑی امیات ہے یورشلم حقیقت میں جو زمین پر یورشلم ہے یہ خدا کی حضوری خدا کی پیسیل کو ظاہر کرتا ہے اور یہ ایک حقیقت تاکہ اس کو دیکھ کر ہم نئے یورشلم کی طرف دیکھیں اور وہ جو نیا یورشلم ہے وہ آسمان پر ہے نیا یورشلم کہاں پر ہے آسمان پر ہے اب اس یورشلم میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے لڑائی بھی ہے سلا بھی ہے اچھے بھی لوگ ہیں بھرے لوگ ہیں لیکن جو آسمان پر یورشلم ہے سمین کے یورشلم میں یسو مسی کے بغیر بھی کئی لوگ یہ وہ پر ناخل ہو گئے لیکن آسمان پر یورشلم ہے اور وہاں پر یسو مسی کے بغیر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ وہاں پر نہ تو مسی پت ہے نہ وہاں پر لائی ہے نہ وہاں پر کو جھگڑا ہے اور وہاں پر آرام ہی آرام ہے ابھی بھی یورشلم پر بہت سے لوگ کے نظر ہیں بہت سے لوگ آپس میں سلام اشرا کر رہے ہیں اس کو ختم کریں اس کو ختم کریں ہو سکتا ہے کہ وہاں کیونکہ اوثے پہنچ پہنچ مقصد ختم دھو گئے کیونکہ ہمیشہ کی ضد آرام وہاں پر ہے خدا کی بیسیت ہے اور اس لئے وہاں جانے سے لوگوں کو روکا جاتا جیسے انہوں کہا اے یسوئے نانو ٹھے چو پہنچ آج بھی شیطان کہتا ہے اوہ نہ کرو نہ کرو بھوکاں آئیترنیاں گلان آدھرنیاں گلان کلی غصہ کلی تفقہ کلی جدائیاں کلی کچھ نہ کچھ تاکہ اس یرشنو میں داخل نہ ہو سکیں لیکن یاد رکھیں خدا من یسوئی جو صلح کا بادشاہ ہے وہ اس لئے زمین پر آگیا اس نے موت پر فتح حاصل کی تاکہ مجھے اور آپ اچھا وہ یرشنو میں جانا جاتے ٹھیک ہے تب ہی ہو گئے لیکن ابھی کیا خواہش ہے کون سے یرشنو وہ یرشنو جس نے یسو آج بھی ہے ٹھیک ہے اور جس کا آج بھی تخت واہ پر قائم ہے مکاش کی کتاب ساتھ میں چٹو میں یہ پڑھ دیکھیں کہ جو جن لوگوں نے اس برہ کے مون برگات اس کی ہمدو سرن کرتے ہے کیونکہ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی دھک نہیں ہے اور آج وہ وہاں پر بھی جب ہم دیکھیں خجور کی ہاتھ ڈالیا ہم کے ہاتھوں پہ ہے اور وہ چیز کا اظہار کہ ہم فاتح ہیں ہم کیا ہیں ہم فاتح ہیں ہم نے فتح حاصل کی ہے یسو ہمارا فاتح ہے ہم لوگ بھی کیا ہیں فیر فاتح ہیں ٹھیک ہے تو خجور کی ڈالیا بھی ہماری پتہ کی ایک علامت ہے حقیقت میں ہم اس جگہ پر پہنچ کوشش کریں جس میں کبھی بھی یہ ڈالیا مر جائیں نہیں کیونکہ یہ دیکھیں تھوڑی در میں ابھی یہ خرش کونہ شروع ہو گئی شام تک اور کل تک اور ختم ہو جائیں لیکن وہ خجور کی ڈالیا جو وہ پر اس کے ہاتھ میں جو آسمانی تخت کے سامنے جب ہونے جو ہاتھ میں ڈالیا وہ کبھی بھی مرج نہیں ہے کیونکہ وہ پر مدفی چیز کی کوئی چیز آفت نہیں ہے اس لیے اقرابتی رضو یو آئیے آج ہم بہت کریں ہم نے بڑے گیر کہے پہنچنا ہم نے گیر کہے خود آمد پادشاہ ہے اور بہت کچھ گیر